ہمارا یہ تو کوشش جاری ہے مگر ساتھ ساتھ جو سازش کرنے والے ہیں ان کا کوشش بھی جاری ہے اور ان کا یہ کوشش ہے صرف اور صرف صبح پنجاب میں پہلے الیکشن کروایا جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کوشش ہے کہ ہم بات چیت کی ذریعے اپنے مسئلے حل کریں سازش کرنے والوں کی کوشش ہے پنجاب میں پہلے الیکشن کرائی جائے سیاسی ون یورٹ مسلط کرنے کی سازش ہو رہی ہے پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا نوڈیروں میں اید ملن پارٹی سے خطاب کہا پارلیمان اور عدلیہ ایک دوسرے کے فیصلے نہیں مان رہے قانون بننے سے پہلے ہی عدلیہ کہتی ہے نہیں مانتے اداروں میں تقسیم کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی تحادیوں کو مخالفین سے ڈائلوگ پر آزی کر رہی ہے الیکشن دیکھو نا اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ آپ نہ سمجھیں کہ پھر ماشا لوگ لگے نا یہ نہیں رہ سکتے نا بس ختم بات ماشا لوگ بھی وہ کم بخش نہیں دگانے کو تیار نا چیف جرسس عمر اتابندیال کی ساس ماجمین نون اور اہلیہ خواجہ تاری کی مبینہ آڈیو لیگ سامنے آگئی ماجمین نون کہتی ہیں رات سے عمر کے لیے پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوں رافیہ تاریخ نے کہا یار لوگوں کو بھی کہا ہے کہ عمر کو ایک بھی میسج بھیجا ہے تم لاہور کے جلسے میں وہاں موجود تھی لاکھوں بندہ تھا تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت ماجمین نون نے کہا جل سے جلد الیکشن ہوں ابھی رافیہ تاریخ بولی الیکشن نہ ہوئے پھر مارشل لاؤ لگے گا یہ نہیں رہ سکتے بس ختم بات عمر اتابندیال کی ساس نے کہا مارشل لاؤ بھی وہ نہیں لگانے کو تیار نا رافیہ تاریخ نے کہا بلکل تیار ہیں جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہی ہوں وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعلیم و ترقی صرف خواب رہے گی چیف آرگنائزر مریم نواز کا آرڈیو لیگ پر عدی عمل کہا پہلے بھی کہا تھا چیف جسس صاحب یہ پاکستان کی عدلیہ ہے جوائی لینڈ نہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا آرڈیو پر اسخود نوٹس لینے کا مطالبہ کہتے ہیں آرڈیو کا فورنزک آرڈٹ کیا جائے گفتگو کرنے والوں سے بعض سپورٹس ہونی چاہیے جن سے مطالب گفتگو ہے انہیں استیفہ دینا چاہیے پرویز الہی کی آرڈیو پر سو موٹو نہیں لیا گیا زد اور آنا پر فیصلے ہو رہی ہیں اگر انصاف کے عوانوں کا یہ حال ہوگا تو ملک کا کیا بنے گا اگر ہمارے انصاف کے عوانوں کا یہ حشر اور یہ حال ہونے لگا تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس آرڈیو کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جائے سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ہر کام کا ہوتا ہے تو اس کا بھی سو موٹو نوٹس لیا جائے سو موٹو نوٹس لے کے نمبر ون کس کا فرنزک آرڈٹ روائیڈ ہے دو خوارین کی گفتگو سے نظام عدل پر سوال اٹھ رہی ہیں کچھ چیزیں اتنی بگڑ گئیں کہ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں ٹیکس معاملات اٹھا کر جوستنس قاضی فائدیسہ پر ریفرنس بنا دیا گیا پارلیمان سپریم ادارہ ہے جسے کسی طور ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا اتا تارڈ بولے سوشل میڈیا پر آڈیو سنی تو یقین ہو گیا سازش گہری ہے پیملی کی خاطر آئین اور قانون کو رون دیا گیا یہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں پارلیمان ایک بالا دست دارہ ہے ایک سپریم ادارہ ہے اس کی قانون سازی پر سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے آپ تو مس کانڈک کے مرتقب ہوئے ہیں اور ججز کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس کے تحت یہ فیملیز کا فیصلوں پر اثر انداز ہونا ججز کا سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا اور فیصلوں سے کسی ایک مقصود سیاسی جماعت کی حمایت کا نظر آنا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن پورے ایک سال میں تمام کارٹ کھیلی امریکہ سے خطایا وہ جھوٹ مجھے قتل کر رہے ہیں یہ جھوٹ مطلی کیا کیا وہ پینترے بدلتے رہے اور لانگ مارچ پر لانگ مارچ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے پر عوامی قوت نہیں ہے تمام کارٹ ختم ہونے کے بعد کورٹ کیوں اس کو تحفظ دیا رہی ہے تو اس سے عدلیہ کا کیا تعلق ہے کہ آپ ایک بات اور متفق ہو جائیں بات کرو امران خان سے مذاکرات سے اتفاق نہیں کرتے ہم کیوں جھوکیں مولانا فضل رحمان کا دو ٹوک موقف کہا امران خان سے مذاکرات کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتے حیرت ہے نوے دن میں الیکشن آئین کا تقاضہ ہے لیکن امران کو راضی کریں تو پھر کوئی بات نہیں عدالت کو بھی پارلیمنٹ کی قرارداد کی توہین نہیں کرنے شاہی چوزری شجاعت حسین کا عمی جماعت اسلامی سراج الحق سے رابطہ ملک میں ایک ہی روز انتخابات کرانے پر اتفاق سراج الحق نے کہا اتفاق کرائے کے بغیر کسی ایک صوبے میں الیکشن مسائل میں اضافہ کرے گا ڈائلوگ کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری چوزری شجاعت حسین بولے صرف رابطوں اور تبادلہ خیال کے ذریعے ہی بہتر داستہ نکل سکتا ہے ڈائلوگ سے متعلق جماعت اسلامی کی تاریخ چوہمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آسفہ بھٹو کی گھڑی خدا بکش میں شہدائی جمہوریت کے مزار پر حاضری شہید بین ازیر بھٹو زلفکار علی بھٹو نسرت بھٹو کے مزار پر فاتح خانی کی میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کے مزارات پر بھی حاضری عید کے تیسرے روز بھی بڑے پلین ملنے ملانے دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری رہے گا مہمان بنیں گے میزبان مل کر سیاحتی مقامات پر جانے کے پلین بھی بن گئے بچہ پارٹی بھی عید کے آخری روز خوب مزے اڑانے کے لیے تیار کسی نے چڑیا گھر تو کسی نے پاک میں جانے کا پلین بنا لیا بلوچی سجی کے کیا ہی کہنے لکڑی کی دھیمی آنچ پر پکی بوٹیوں نے عوام کو اپنی طرف کھینچ لیا ڈیڑا بھکٹی کے سنگلاک پہاڑوں میں پکنک پوائنٹ پر آنے والے سجی سے لطفندوز سجی کے ساتھ پتھر پر لپیٹ کر پکائی گی ڈوٹی بھی سب کی پسندی دا اور عید پر سینما گھروں میں رش نئی پاکستانی فلمیں شائقین کو پھا گئیں فلم منی بیک گارنٹی نے سب کی دل جیت لیے اداکارہ ہرہ مانی بھی فلم دیکھنے پہنچ گئیں اداکارہ سجل علی کو بھی فلم پسند آئی لاہور کلندر ہوئے تو مزنبی اور دوڑ دیکھنے کے لیے بھی لائنے لگ گئیں موسیقی